اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ہڑپا میوزیم میں اور ہڑپا میوزیم میں یہاں پر ایک دربار ہے بابا نور شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا اور اس کے بارے میں کافی ہم نے سنا بھی ہے اور سنتے بھی آ رہے ہیں اور آج میرے ساتھ یہاں پر جو یہاں کے گدی نشین خورم صاحب خورم صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے بارے میں ان کی انفرمیشن کے کتنا کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں اسلام علیکم خورم صاحب خورم صاحب یہاں کب سے ہاں پر گدی نے شروع ہے؟ شروع سے آپ کی عباو اجداد بھی یہاں پر گدی نے شینی تھے؟ بالکل ہم اجداد شروع سے آئے ہیں دادا پر دادا سے ہماری ریائشی ادھر ہی ہے اور ہم ادھر کے متولی ہیں گدی شین بابا جیل کے ہیں برسم بارک حمیل کا باتن ہے ادھر تو میں یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بابا نور شاہ ولی ان کے بارے میں بہت سنا بھی جاتا ہے تو ان کی کیا خاص ہسٹری کیا ہے؟ بابا نور شاہ ولی کا نام ہے بارہ سو سالے پہلے یہ شہید ہوئے تھے جنگ کے دوران اور یہ ہڑپا گھرک ہونے کے بعد ادھر آئے ہیں پانچ ہزار سالوں کے ہڑپا گھرک ہوئے ہیں اور ان کو بارہ سو سالوں میں ان کا قد بھی لمبا تھا لیکن ان کا قد اتنا لمبا نہیں تھا ان کے ساتھ جنگی سامان دفن کیا گیا اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا قد اتنا لمبا تھا تو اس وجہ سے یہ قبر بننی ہوئی ہے اتنی لمبی ہے لیکن اس کی مل انفرمیشن یہی ہے کہ ان کا قد لمبا نہیں تھا لیکن ان کی قبر کے ساتھ جنگی سامان جنڈہ تلواریں نیزہ وغیرہ دو دفن ہیں یعنی کہ پہلے زمانے میں جو بزرگ گرین پوت ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک جنڈہ ہوتا تھا جب وہ لڑائی کرتے تھے علم ہوتا تھا ان کے ساتھ وہ دفنائی جاتا تھا تاکہ عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں فرق بیان ہو سکے اس لئے ان کے ساتھ وہ دفنائی گیا اس کی مل جو اس قبر کی بات ہے اس کی خاصلیت ہے کہ یہ لمبی نہیں تھی لمبی ضرور ہے لیکن اتنے بھی لمبی نہیں تھی لیکن یہاں اس کے ساتھ جنگی سامان موجود ہیں علم موجود ہیں اور تلواریں موجود ہیں جو ان کے ساتھ سامان 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 اور اب کیا کہنا چاہئے ہیں کس پر میں؟ اور یہ بہت پہنچر بزرگ ہیں ان کے بہت سی کارامات ہیں اگر آپ اس کے چادر کی پمائش کر کے لے کر آتے ہیں تو پوری نہیں آتے ہیں اگر اندازے کے مطابق لے کر آئیں گے اور یہاں پر لوگوں کی منتیں بھی پوری ہوئیں ہیں جیساں بہت لوگ ہیں یہاں پر لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کلے وغیرہ مالے رکھیوں میں جن کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر منتیں کہ ہماری شادی ہو جائے اور بیگم کی طرح کے لے کر آئیں گے چیز بانٹیں گے تو پوری ہو جاتے پر وہ لے کر آتے ہیں شکریہ آپ کے بہت شکریہ مالی کی حال ہے؟ ٹھیک ہوں گے آج آپ یہاں پر منت مانگنے کے لیے یہاں پر آئیں ہیں جی میں منت مانگنے کے لیے آئیں ہیں پہلی بار آئیں ہیں آپ تو منت کے آپ کی منت مانگنے کے لیے اس کے لیے منت مانگنے آئیں لوگوں سے سنایا کہ یہ اللہ کے برق زیدہ بنتے ہیں اللہ کے ولی ہیں تو ان کے دار پر جا کے منت مانے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتا ہے ہمیں ان کے وسیلے سے شفاہ ملتے ہیں اس لئے معیمت ہے آج پہلی بار آئیں ہیں چلیں اللہ خیار کرے بابا جی آپ کی منت ضرور پوری کریں آمین دعا ہے کہتے ہیں کہ سچے دل سے مانگنے کی دعا تو دل سام کی قبول ہوتی ہے جی بالکل قبول ہوتی ہے آپ ان کے بارے میں سنا کیا ہے کیا اپنے لوگوں سے ان کے تاثرات لیے ہیں لوگ ان کے بارے میں جی کہتے ہیں لوگ ان کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برق زیدہ بندے ہیں ہمیں ان کا باقی نہیں پتا بارہ سو سال ہوئے ان کی وفات کو یہ سنا ہے باقی ان کا کوئی بیہ کروہ نے ان کا نہیں پتا ہے لیکن لوگوں سے سنا ہے لوگ سے سنا ہے یا تو یہ شہید ہیں اور ان کے ساتھ علم ہوتا تھا تو وہ ان کے ساتھ دخنا بھی آگا تھا یا ان کے قادر لمبے ہوتے تھے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم یا ان کے قبرے سے لمبی کی جاتے کہ دوسروں کے نسبت یہ لگیں تیجئے تب در رقات فیہنے کا تلہ ملکل بہت شکریہ دیلی آپ کا ملکل سہیوال رنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر دے سکیں موسیقی